جب بھی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ اس کو اندرونی طور پر سٹیبلٹی اور سپورٹ کی ضرورت ہے اندر سے کچھ نہ کچھ مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے اب ایک بڑی لڑائی بڑھن رہی ہے مریم نواز کی تلبی ہے چھبیس تاریخ کو نیب بالوں نے یہ تحیہ کیا ہے کہ مریم کو ہم نے ایک پرتا پھر بلا کر اسی طریقے سے سیاسی طور پر رگیدنا ہے جس طریقے سے پہلے وہ رگیدی جا چکی ہے مریم نواز اس وقت سے لے کر اب تک یکسر تبدیل ہو چکی ہے ان کی سیاسی اٹھان تبدیل ہو چکی ہے ان کی پاپلیلٹی تبدیل ہو چکی ہے ان کی پارٹی کا جو غصہ ہے وہ تبدیل ہو چکا ہے اب وہ غصہ ریبیلین کی صورت میں سامنے آتا ہے تو اس مرتبہ انہوں نے تحیہ کیا ہے کہ پہلی باری باتیں نہیں چلیں گی اس مرتبہ ہم نے مریم نواز کو ایسے ہی نہیں جانے دینا پچھلی مرتبہ اگر ہنگامہ کم ہوا تو پارٹی کے مطابق اس مرتبہ کارکنان ان کے ساتھ جائیں گے اور اگر کسی نے ان کو ذکھ پہنچانے کوشش کی گرفتاری کی تو وہاں پر شدید قسم کا ہنگامہ ہوگا اب نیب کو پتا ہے کہ وہ اصل میں کر کیا رہے ہیں جب کوڑ کے اندر مریم نواز کی زبانت کو ختم کرنے کی بات ہوئی تو جاج صاحبان کے جو observations تھیں انہی سے واضح ہو رہا تھا کہ نیب کتنے پانی میں کڑا ہے یکدم ان کو یاد آ گیا کہ مریم نواز کو ہم نے طلب کرنا ہے اسے تحقیقات کرنی ہے اور جو زبانت کو ختم کروانے کی درخواست دائر کی گئی اس کے اندر اس مقدمے کا ذکر ہی نہیں تھا جس مقدمے میں ان کو بلایا گیا اور وہ مقدمہ بھی نہیں بنا اتنا عرصہ گزرنے کے بعد نیب نے جو تحقیقات کا آغاز کیا کہ جو دادا ہیں اس نے اپنی پوتی کو کس طریقے سے اپنے احساسے منتقل کیے اور ان احساسوں کا ایک حصہ جو ہے ایسے وقت میں جب پوتی جو تھی وہ بالک عمر کے یا قریب تھی یا بالک بھی نہیں تھی یہ وہ تحقیقات ہیں جو نیب کر رہا ہے اور اس مقدمے کے اندر جان بالکل نہیں ہے مقدمہ بھی نہیں بنایا ہوا اور پھر جب زمانت کو زائل کرنے کی درخواست کرتے ہیں تو اس نام میں حد مقدمے کا تذکرہ بھی نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ اداروں کی اوپر چونکہ یہ بڑی باتیں کرتی ہیں تو لہٰذا ہم نے تحقیقات کیلئے بنانا ہے یعنی خود وہ مان رہے ہیں کہ ہم ان کو بلا کیوں رہے ہیں اور پھر جب عدالت نے ان سے پوچھا کہ جی آپ کو اب یاد آیا اتنے عرصے کے بعد تو آپ کو تحقیقات کی ضرورت ہے تو پہلے آپ کے پاس جیوڈیشل کا سٹیڈی میں بھی رہی ہیں فیزیکل ریمانڈ پہ بھی رہی ہیں تو پہلے کہ آپ نے تحقیقات نہیں کی تو نیب بھغلے جانگنے لگ گیا آئیں بائیں شائع کرنے لگ گئے اور یہ کہا کہ مریم نواز کا پولٹیکل شیڈیول تھا ذراصل ریلیز کا شیڈیول تھا لہٰذا ہم نے ان کو گرفتار زمانت جو ہے ان کی ختم کرنے کی درخواست دائر نہیں کی یعنی ایک ایسی ایک ایسا ادارہ جو باپ کے سامنے سے بیٹی کو گرفتار کر کے لے جاتا ہے جو زمانت نہیں ہونے جاتا باوجود اس کے کہ اس کی ماں جو ہے وہ بستر مرک کے اوپر موجود ہے اس ادارے کو کے اندر اتنی انسانیت جگدم جاگ جاتی ہے کہ وہ مریم نواز کے پولٹیکل ریلیز کے شیڈیول اور الیکشنز کے شیڈیولز کے مطابق زمانت زائل کرنے کی یا ختم کرنے کی درخواست دائر نہیں کرتا تو یہ پس منظر ہے اس مرتبہ بارہ جو تیہ کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اس تمام فارس کو پولٹیکل پرسیکیوشن کے نظام کو ہم نے چیلنج کرنا ہے اب نیب کو پتا ہے کہ وہ کر کیا رہے ہیں نیب نے اپنے تحفظ کے لیے رینجز رینجز کو طلب کر لیا ہے وہاں پر اس دن ڈیپلائیمنٹس ہوں گی مریم نواز جب جائے گی تو وہ ورکرز کے بغیر نہیں جائیں گی نیب کو چکے پتا ہے کہ وہ کر کیا رہے ہیں تو وہ رینجز کی ڈیپلائیمنٹ اور پولیس کی ہیوی ڈیپلائیمنٹ کے بغیر نہیں جائیں گے تو ایک بہت بڑا کلیش آپ کو بنتے ہوئی نظر آ رہا ہے ایک ایسے وقت میں جب ہر کو یہ چاہتا ہے کہ پاکستان آگے کی طرف جائے ہر کو یہ چاہتا ہے کہ پاکستان کے اندر کر احتساب ہونا ہے تو اس کی کوئی سیاسی بنیاد نہ ہو ایکروس تا بورڈ احتساب ہو جنون مقدمات کے اوپر احتساب ہو یہ فلمزی پولیٹیکل پرسیکیوشن والے جب مقدمات ہیں ان کے ذریعے جنون احتساب کا جو آرگومنٹ ہے وہ بھی ختم کر دیا گیا اب نیب کا کا جو تصنیو یا بناوٹ ہے وہ یہ ہے کہ ان خیال ہے کہ وہ جو بات کہتے ہیں اس پر بڑا وزن لگتا ہے ان کی پریس لیس کی بڑی اہمیت ہے وہ صحیح طریقے سے کام کر رہے ہیں وہ احتساب کو بڑا موتبار ادارہ یعنی ایک ایکو چیمبر کے اندر موجود ہے جہاں پہ اپنی آواز کی بازگشت کو وہ عوام کی فیڈ بیک سمجھتے ہیں اور ہم بڑے پاپولر ہیں چونکہ میڈیا جو ہے مکمل طور پر مفتوحہ آہ علاقہ متصور ہوتا ہے لہٰذا میڈیا کے اندر ان کی خبریں چپ جاتی ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم بڑا زبردست کام کر رہے ہیں لیکن جو جن حقائق کے ساتھ وہ ڈیل کر رہے ہیں جو حقائق آپ کو ہر طرف بکھرے ہوئے نظر آتے ہیں پاکستان میں بازاروں کے اندر آہ دھابوں کے اوپر ڈرائنگ رومز کے اندر جو آف تر ریکارڈ ڈسکشنز ہوتی ہیں ان کے اندر سب کو پتا ہے کہ نیب کتنے پانی میں کھڑا ہے ان مقدمات کے حوالے سے اسٹیبلشمنٹ سے جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ جی ہمارا ان مقدمات سے اب کوئی تعلق نہیں ہے کسی زمانے میں ہم نے ہاتھ رکھا ہوا تھا بڑا سخت لیکن اب ہم مکمل طور پر ان معابلات سے علیہ دا ہو گئے ہیں اور ہم تو حکومت وقت کو کہتے رہتے ہیں کہ بھائی آپ سیاسی جو ملاکڑا آپ نے شروع کیا ہوا ہے اس سیاسی ملاکڑے سے آپ علیہ دا ہوں احتساب کے نام پر جو آپ نے انتقام کی ایک ایک روش چلائی ہوئی ہے اس روش کو آپ ختم کریں بغیرہ بغیرہ اور یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر آپ نے یہ نہیں کیا تو پاکستان کسی طور آگے نہیں بڑھ سکتا یہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے آپ کو آرگومنٹ نظر آتا ہے جو ریسیونگ اینڈ پہ ہیں احتساب کے چاہے وہ پی بس پارٹی کے لوگ ہوں یا پی ایم ایم کے لوگ ہوں یا جے یو آئی کے لوگ ہوں یا وہ بیوروکریٹس ہوں جو ابھی تک انتقام کی آگ کی وجہ سے ان کے خلاف جو لگائی گئی ہے وہ جیلوں کے اندر سارڈ رہے ہیں وہ اس بات پر یقین نہیں رکھتے لیکن اسٹیبلشمنٹ بہت کوشش کرتی ہے کہ احتساب کے معاملے کو ایسے چلایا جائے کہ اس کے اوپر کسی نہ کسی قسم کا کوئی کنسنسس ہو پولٹیکل کنٹروورسی ہاتھ سے نہ نکل جائے اب یہ جو چھبیس تاریخ کو رینجرز کو طلب کر کے پولیس کی ڈیپلائمنٹ کر کے مریم کو عملن پکڑنے کی جو کوشش کی جا رہی ہے ان کا اب سیاسی طور پر مو بند کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کی اوپر کلیش جا ہے وہ لازمن ہوگا پی ایم ایل این کبھی یہ نہیں چاہے گی کہ اس کے ہارٹ لینڈ میں سے فلمزی اور بے وقت قسم کے مقدمات کی بنیاد پر ان کی جو ٹاپ لیڈر ہیں اس کو نیب گرفتار کرے یا اس کی تظلیل کرے وہاں پر کلیشز ہوں گے اب جب رینجرز بیچ میں انوالو ہو جاتی ہے تو پھر یہ کہنا بہت مشکل ہے کہ یہ سیویلین ایتھارٹی جو ہے استعمال ہو رہی ہے رینجرز جب انوالو ہوگی ڈیپلائمنٹ ہوگی اگر کوئی انٹو ورڈ واقعہ ہوتا ہے تو تمام کا تمام ملبہ جو ہے دوبارہ سے اسی اسٹیبلشمنٹ کی اوپر گرے گا جسی اسٹیبلشمنٹ کی اوپر پہلے بھی بہت سی تحمتیں لگی ہیں دوہزار اٹھارہ کے انتخابات کے اندر جو انجینئرنگ ہوئی اس سے لے کر اب تک اسٹیبلشمنٹ نے اپنا رویہ بھلے چینج کیا ہو لیکن تحمتوں کی بھرمار جو ہے وہ ابھی بھی ان کی طرف آتی ہے وہ بچتے ہیں آج کل لیکن اب عمران خان کی حکومت جو ہے وہ ان کو بچنے کا موقع نہیں دیتی روزانہ کوئی نہ کوئی تنازع شروع کیا ہوتا ہے تو ایک کلیش ڈیولپ ہو رہا ہے اعتصاب جس کو اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے اتنا آگے نہ لے جائے جائے کہ اس کے بعد پاکستان کے اندر ڈائیلاغ کی گنجائش نہ بچے وہ دوبارہ سے آپ کو ریوائب ہوتا ہوا نظر آتا ہے عمران خان صاحب کا خیال ہے کہ شریفوں کا ان کو ہر حال میں سر کو چلنا ہے سیاسی طور پر اگر شریف پنجاب کے اندر کھڑے رہے تو ان کی جماعت بھی ان کے ساتھ کھڑی رہے گی اور اگر پنجاب میں وہ کھڑے رہے تو ہمیشہ لوگوں کو یاد آتا رہے گا کہ ایک جب آج شریف تھا اور اب ایک یہ بزدار ہے تو کمپیرزنز ہوتے رہیں گے متبادل موجود رہیں گے تو وہ تو اس رستے سے ہٹنے کے نہیں ہے تو چھبیس تاریخ کو آم مریم نوازم کی جماعت کے لیے کوئی بہت خوفناک دن نہیں ہے ان فیکٹ چونکہ وہ آپوزیشن میں ہے تو ان کو تو فائدہ ہے پکڑ دھگڑ کے ساتھ ان کو تو فائدہ ہے جیلوں میں جانے کے لیے ان کو تو فائدہ ہے یہ بیانیاں ڈیولپ کرنے کے لیے کہ دیکھیں کیسے کیسی ظالم ریاست کے کیسے ظالم لوگ ہیں جو پہلے جیلوں کے اندر ڈالتے ہیں اور وہ جو حرکات و سکنات وہاں پر ہوئیں جس قسم کی ٹریٹمنٹ مریم نواز کو کی گئی اب وہ یہ بھی بتا رہی ہے اپنے ٹویٹ کے ذریعے کہ وہ بھی ریکارڈ میرے پاس موجود ہے ناموں کے ساتھ میں بتاؤں گی تو وہ تمام کے تمام قصہ جس کو آپ بری کرنا چاہتے ہیں دوبارہ سے کھل کے سامنے آئے گا تو ایک کلاش ڈیولپ ہو رہا ہے پی ایم ایلین اس کا اس کی بینیفیشری ہوگی ہماری نواز کا قد کارٹ مزید بڑھے گا نیب کا جو زوم ہے کہ وہ بہت اچھے طریقے سے کام کر رہا ہے وہ زوم جو ہے صرف اپنے بینات کی حد تک قائم رہے گا ان کے جب تنازہ پھیلے گا تو دوبارہ سے ان کے بارے میں جو پبلک امپریشن ہے وہ گہرا ہوگا اسٹیبلشمنٹ سب سے بڑا لوزر ہو سکتی ہے اس کے اندر کیونکہ کوئی یہ یقین کرنے کو تیار نہیں ہوگا تمام تر کوششوں کے باوجود اور آرگومنٹس کے باوجود کہ اس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ نہیں ہے اور اصل میں عمران خان صاحب سیاسی آہ مفادات حاصل کرنے کے بعد اب ذاتی تسکین کے لیے آہ یہ معاملات چلا رہے ہیں اس پر کوئی یقین نہیں کرے گا اور تمام کردہ ملبا اگر کوئی آنٹوورڈ انسیڈنٹ یا آہ کوئی اور ایسا واقعہ ہوتا ہے جس کے اندر وائلنس ہو یا دھکم پیل ہو یا لڑائی ہو یا پتھراؤ ہو یا گولی چل جائے اس کا ملوکہ پھر سے اسٹیبلشمنٹ پر کرے گا تو سب سے پڑا لوزر اس تمام معاملے میں آپ کو وہ اسٹیبلشمنٹ نظر آتی ہے جو آج کل اپنے آپ کو ان تمام معاملات سے بچانا چاہتی ہے لیکن پھر بھی حالات ایسے بنا دیا جاتے ہیں کہ وہ کھینچ کے دوبارہ سے ان تنازعات کے مرکز میں کھڑی نظر آتی ہے موسیقی